اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے عمران خان کے انٹرویو کے حوالے سے ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے حقیقی آزادی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے یعنی نڑائی کا جو فیصلہ وہ کر چکے ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے اس حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا ٹاپک ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ پریشان ہے عمران خان کی مقبولیت کو لے کر کہ عمران خان کا کریں تو کیا کریں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے عمران خان نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ انٹرویو اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو ہے جو حدود وہ قیود ہوتی ہیں ایک کراس ہوتا ہے ایک حد ہوتی ہے ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ یہاں تک جو ہے جانا ہے اس سے آگے نہیں جانا ہے وہ تمام باؤنڈریز انہوں نے کراس کر لی ہیں اور اس وقت عمران خان کہتے ہیں کہ ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے اور حکومت بھی بنائیں گے اور وہ بڑے پور اعتماد تھے انٹرویو کے اندر اور اس حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے وہ بارے میں کیا سوچ رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے یعنی ان کے بیانات دیئے اور ان کے وہ خلاف اور کس طرح دی جی آئی ایس پی آر وہ اس کو جو ہے پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقابلہ کریں گے وہ عوام کو حقیقی آزادی دلائیں گے اور وہ اپنی حکومت جو ہے عوامی طاقت پر عوامی بل بوتے پر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے تو دوسری وہ طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ راولپنڈی اور وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کہ کیس طرح ان کو جو ہے کابو کیا جائے کیس طرح جو ہے ان کو کنٹرول کیا جائے تو صورتحال اب جو ہے دن با دن کیونکہ اب الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہے بات کیونکہ اب تھوڑا ٹائم رہ گیا بہت ہی تھوڑا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہوں گے برحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے اور یہ چاہے اکتوبر میں ہوں چاہے ستمبر میں ہوں جب بھی یہ الیکشن جو ہے ہونے ہیں تو اب صورتحال یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حقیقی ازادی عوام کو دلائیں گے اور وہ ان کی یہ ستائیس سالہ جد و جائد اسی لیے ہے کہ تمام کو جو ہے قانون کے اندر لے کر آنا ہے چاہے وہ طاقتور ہیں چاہے وہ مافیاز ہیں چاہے کوئی بھی ہو ان کو قانون کے تابع بنانا ہے تب ہی جا کر جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان خوشحال ترقی آفتہ ملک بن سکتا ہے اور ان کا اعتماد جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ پور اعتماد ہیں اور جس طرح سے سروے آ رہے ہیں اور جس طرح سے سروے کیے جا رہے ہیں اور ان کے یعنی جو سروے کے نتیج اس وقت تک آئے ہیں اور یہ نتیج بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو ملک کے اندر ستر فیصد جو ہے آبادی ہے ستر فیصد لوگ ان کو چاہتے ہیں اور لوگ جو ہے ان کو ووٹ دیں گے اور صورتحال اب تمام ان کے سامنے پی ڈی ایم حکومت کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے جو ہے ایک ڈٹ کر لیڈر کھڑا ہو گیا ہے ڈٹ کر وہ پی ڈی ایم حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو صورتحال اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہے نہ ہی پی ڈی ایم حکومت کے لیے کہ کس طرح عمران خان کے بیانیے کو جو ہے کمزور کیا جائے کس طرح عمران خان کو سیاست اور پر تنہا کیا جائے کس طرح عمران خان کا جو عوام کے اندر مقبول بیانیہ ہے کس طرح سے ان کی مقبولیت کو بھی کم کیا جائے تو اس بارے میں ابھی تک بھی جو ہے ان کے تمام اقدامات جو ہیں یعنی اس حوالے سے ناکام ہوئے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھائے ہیں چاہے پھر پی ڈی ایم حکومت نے اور آپ نے دیکھا کہ نو مائی کے واقعات جو ہے کچھ ڈینٹ اے پڑا اور اس کی آڑ میں حکومت نے جس طرح سے وہ کریک ڈاؤن کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت یعنی ان کے کارکنان پر ان کے لیڈروں پر بیسیت جماعت پی ٹی آئی پر یہ ایک ملک گیر جو ہے یعنی انہوں نے وہ کریک ڈاؤن کیا اور طریقہ انصاف کو دیوار سے جو ہے انہوں نے چن دیا ہے تو اس طرح پھر بھی عمران خان جس طرح سے جو ہے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں میڈی مین اسٹری میڈیا پر وہ بین ہے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن وہ سوشل میڈیا آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور وہ اپنا پیغام جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو ان کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور لوگ بھی اپنے جو ہے اظہار رائے یعنی وہ کر رہے ہیں اور جو ان سے سروے کیے جاتے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ وہ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ وہ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ووٹ کس کو دے گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے یعنی تحریک انصاف کو اس طرح جو ہے امران خان کا جو مقبولیت جو ہے اب وہ ستر فیصد جو ہے چاروں صوبوں کے اندر ان کی یقصہ مقبولیت ہے اور اس کا توڑنا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ ہی جو ہے پی ڈیم حکومت کے پاس اور وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں وہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں لیکن ان کو ابھی تک بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ اس حوالے سے کامیابی نہیں ملی ہے کہ امران خان کا توڑ کیا جا سکے امران خان کو جو ہے کمزور کیا جا سکے سیاسی طور پر لیکن عوام ہے کہ ان پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور جو بھی آپ دیکھیں پاکستان کے جو مین اسٹری میڈیا ہے وہ تمام اینکر پرسن تمام صحافی وہ امران خان کے خلاب ہو رہے ہیں چاہے نون لکھ کا سوشل میڈیا ہو چاہے پی یعنی پپلیس پارٹی کا ہو چاہے مولانا فضل الرامان کا بھی سوشل میڈیا ہو وہ امران خان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے مینسٹری میڈیا نے امران خان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے پی ڈیم حکومت نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے لیکن امران خان کی مقبولیت ہے کہ کام ہونے کا نام نہیں لے رہی اور یہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا اور یہ عمران خان کی مقبولیت کا جو جن ہے بوتل سے بہر نکل آیا ہے اس کا علاج نہ پیڈیم حکومت کے پاس نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ ہی پیپلی پارٹی پی ایم ایل این کے پاس ہے اور نہ ہی کسی اور جماعت کے پاس تو صورتحال بہت ہی اس وقت یعنی پاکستان کی وہ کشیدہ ہے سیاسی طور پر اور پاکستان کے اندر معاشی حالات ایسے ہیں اقتصادی وہ صورتحال پاکستان کی اس وقت یہ ہے کہ سرمایہ کار جو ہے بہر سے نہیں آ رہے ہیں بہر سے جو پاکستانی وہ پیسے وہ بھیجتے تھے انہوں نے وہ بھی کام کر دیا ہے عالمی بینک جو ہے پاکستان کو کرد نہیں دے رہا ہے ان سے مہدہ نہیں ہو پا رہا ہے تو صورتحال پاکستان کے لیے بہت ہی انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور یہ زیادہ دیر تک جو ہے صورتحال جو کی تو نہیں رکھی جا سکتے اور آپ نے دیکھا کہ کشترہ موڈی جو ہے امریکہ پہنچا ہے اور ان کو ایک پرتپاک استقبال کیا ہے امریکی وہ صدر نے امریکی انتظامیہ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ہے اپنی پلکوں پر جو ہے بٹھایا ہے اور صورتحال ہماری پاکستان میں یہ ہے کہ ان کو سوائے سیاسی اس نڑائی سے جو ہے ان کو جو ہے کوئی اور یعنی سوچ بھی اس وقت نہیں ہے اور پاکستان اس وقت دنیا کے اندر وہ ورلڈ میں جو ہے پاکستان کا ایمیج جو وہ گیا ہے پیڈیم حکومت کے آنے سے وہ ایمیج ایک کمزور حکومت کا اور ایک ایسے ملک کا ایمیج اے گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے سیاسی ادم استحقام ہے تو اس لیے جو ہے جو ہمارے دوست ملک ہیں پاکستان کے دوست ملک ہیں انہوں نے بھی جو ہے اشارہ کناؤں میں جو ہے یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحقام لے کر آئیں عالمی بینک جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کے اندر یعنی سیاسی استحقام لے کر آئیں چائنہ جو پاکستان کا ایک دوست ملک ہے ان کے وزیر خارجانے اسلام آباد پہنچ کر یہ کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحقام لے کر آیا جائے یعنی ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات وہ کرائے جائیں لیکن پی ڈی ایم حکومت انتخابات کرانے سے بھاگ رہی ہے انتخابات کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ چودہ مائی کو ہونے والے پنجابا سبلی کے انتخابات میں بھی پی ڈی ایم حکومت بھاگی ہے اور پھر الیکشن کمیشن کے وہ تھرو جو ہے انہوں نے اس میں رکاوٹ بھی ڈالی ہے تو صورتحال کسی بھی طرح جو ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں آ رہی ہے اور نہ ہی جو ہے پی ڈی ایم حکومت کے قابو میں آ رہی ہے اور یہ حالات زیادہ تیر تک جو ہے اس طرح نہیں رہ سکیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالنا اے پڑے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کو ایک سیاسی پارٹی کو اس طرح سے جو ہے وہ کچل دیا جائے ایک اپنی اناؤں کو وہ تسکین پہنچانے کے لیے کہ ہمارا یہ سیاسی مخالف ہے ہمارے یہ پارٹی سیاسی مخالف ہے اس کو کچل دیا جائے تو اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف اور یہ ٹاپک ہے ہمارا عمران خان کے یہ حوالے سے اور یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے اب یہ سوچ رہی ہے کہ کریں تو عمران خان کا کیا کریں کہ اب ہی تک جو ہے ان کو پاس اس کا عمران خان کا کوئی حال نہیں نکلا ہے انہوں نے کوشش بھی کی ہے بڑی کوشش کی ہے بین اسٹریم میڈیا کو بین کیا ہے اسی طرح جو ہے وہ پریس کانفرنسز جو ہے ان کے وزرہ جو ہے وہ کرتے ہیں عمران خان کے خلاف اور سارا دن ایک وہ بیانیاں بناتے ہیں عمران خان کے خلاف لیکن جب عمران خان آتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر آتے ہیں اور وہ جو آکر سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر آتے ہیں اور ان کا جو پیغام ہوتا ہے جو ان کا بیانیاں ہے حقیقی آزادی کا پاکستان کے اندر تو وہ بیانی حکومتی بیانیے کو جو ہے وہ دھبڑ دوس بھی وہ کر دیتا ہے حکومت پھر یعنی وہ پریشانی کا شکار ہے کہ کریں تو عمران خان کا کیا کریں لیکن کوئی بھی حل جو ہے حکومت کے پاس اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا توڑ کر سکیں کسی بھی حوالے سے تو اس میں جو ہے پہلے یعنی پپلیز پارٹی اور نون لکھ کے درمیان بھی جو ہے یعنی جنگ ہوئی ہے نڑائی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سابق سطر پاکستان جو ہے آصف علی صاحب جو ہے وہ لاہور سے جو ہے دوبائی وہ چلے گئے تھے اور لاہور میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز بھی وہ کر دیا تھا اور نون لکھ کو جو ہے کیونکہ نون لکھ کا بیس کیمپ ہے طاقت کا جو ہے سرچشمہ جو ہے وہ پنجابی ہے لیکن نون لکھ کو کھٹک گیا کہ بھی زرداری صاحب جو ہے کیوں یعنی پنجاب آئے ہیں کیوں لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ وہ چلے گئے تھے اب پھر جو ہے ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ لاہور میں آئے ہیں اور جو کروبری لوگ ہیں بڑے بڑے تاجر ہیں وہ ٹیکسٹائل اونر ہیں ان سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ملک کی مواشیات کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ اپنی خدمت جو ہے یعنی پاکستان کی وہ کرنا چاہتا ہوں وہ لاہور میں بیٹھ کر جو ہے وہ توڑ کرنا چاہ رہے ہیں نون لکھ کا وہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ان کو کوئی حصہ مل جائے جو ہپلے پارٹی کا اس سے پہلے گھڑ ہوا یہ کرتا تھا پنجاب سے بھی جو ہے ان کو حصہ مل جائے لیکن پنجاب لاہور میں ان کا بیٹھنا جو ہے نون لکھ کو کسی ایک یعنی اس سے انگل سے ان کو نہیں اباتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سن تک محدود رہیں پنجاب ہمارا ہے پنجاب تک جو ہے ہم ہی ہوں گے آپ جو ہے سن تک محدود رہیں پنجاب میں نہ ہیں لیکن یہ اقتلافات تھے لیکن یہ اقتلافات جو ہے کچھ دور بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی جو سیاسی اقتلافات ابھی تک ہیں وہ ہیں لیکن زہر نہیں ہو رہے ہیں اور بجٹ کے حوالے سے بھی جو ہے بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے لیکن اب وہ تعریفیں کر رہے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے بہت ہی کام یہ کرتے ہیں بہت ہی کام والے بندے ہیں اور انہوں نے ان کی تعریفوں کے کلابیں ملا دی ہیں جو چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے علان جنگ کیے ہوئے تھے تو یہ ایک ان کی مفادات کی جنگ ہے اپنے اپنے یعنی حصہ بھٹوڑنے کی جنگ ہے اور یہ دیکھیں کہ جو تیس ارب انہوں نے پارٹی نے کہا تھا کہ ان کے لوگوں کو دیے جائیں تاکہ جو ہے وہ عوام کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام اکرائیں اور پھر وہ الیکشن میں جائیں اس حوالے سے تو صورتحال برحال یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کو کہ عمران خان کا کیا کیا جائے بوتل سے جو ہے عمران خان کا یہ جن جو ہے بوتل سے بہر نکل چکا ہے اور یہ اب کسی کے بھی کابو نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومن باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بات